سلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر ہے مطالعہ پاکستان نائن کلاس اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ کی اہمیت نظریہ کی اہمیت امپورٹنس آف آئیڈیولوجی نظریہ لوگوں کی سوچ کے اقاسی کرتا ہے قوم اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہے کہ نظریہ ایک انسان نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائز کی وضاعت کرتا ہے یعنی کہ نظریہ لوگوں کی سوچ کے اقاسی کرتا ہے کہ ہمارا نظریہ جس طرح آگا ہوگا ہم اسی ہمارے ذہن میں جو بات ہوگا ہم اسی نظریہ کے مطابق کام کریں گے کہ قوم اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ کام کوئی بھی کام ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کوئی کام کرنا ہے تو ہم اس کے بعد یہ سٹیپ آئے گا پھر یہ سٹیپ آئے گا اس سے ساب سے پھر انسان کام کرتا ہے نظریہ قوم کو متحدہ رکھنے میں مدد ثابت کرتا ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لئے یہ ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بکشتا ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لئے جدوجائد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے جو ہم وہی پاتھ آگئے تو سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے اتنے مارکس لینے تو اس طرح ہم سٹوڈی کریں گے اور اسی طرح ہم کام کریں گے تو ہمارے اتنے پرسنٹ مارکس آ جائیں گے تو اسی طرح وہ بھی ایک سٹوڈنٹس کا نظریہ آتا ہے اسی بات کریں کہ یہ نظریہ ہے سٹوڈنٹس کا کوئی بھی نظریہ فوراں وجود میں نہیں آتا ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ہتم کرنے کے لئے وجود میں آتا ہے یعنی کہ کوئی بھی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے پیچھے خیلی نہ کوئی وجوہ آتی ہے کہ وہ کس بنیاد پر یہ کام اس نے شروع کیا اور کیسے وہ کامیاب ہوا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریہ کو جنم دیتے ہیں معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق حاصل کرنے کے لئے جدو جائے شروع کی ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا یعنی کہ انہوں نے امریکہ میں ہوتا تھا انگریز لوگ کالے لوگوں کو سیاہ لوگوں کو کوئی اہمین نہیں دیتے تھے ان کو حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے پھر سیاہ لوگوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے جدو جائے کی کہ ہم سب انسان ہیں کیا ہوا اگر ہم سیاہ ہیں تو ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لئے ایک نظریہ جنم لیا ایک نظریہ نے جنم لیا اس طرح برے سگیر پاکو ہند کے مسلمانوں نے